اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ درود ابراہیمی کا ایک چھوٹا سا مشاہدہ اور بھی بہت سارے مشاہدات شیئر کروں گی ایک بہن جو درود ابراہیمی کا بہت شوق سے ورد کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے میری زندگی سکون اور آفیت میں ہے میری زندگی میں مصبت بدلاؤ آیا ہے اور اللہ زبانہ تعالی بہت خوبصورت زندگی میری کزروا رہے ہیں میرا درود شریف کا ورد مسلسل چلتا رہا ہے اور میں دو بار یہ خواب دیکھا ہے کہ جو شخص شہد اتارتے وقت درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے اسے شہد کی مکھیا نہیں کارتی اور یہ بات خواب میں شہد کی مکھیوں نے مجھے بتائی ہے ایک اور بہن اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی کوئی روٹین یہ چل رہی تھی کہ مستقل مزاجی سے دروش شریف نہیں پڑتی تھی ابھی ایک تذبی دروش شریف کی پڑھ لی اکثر غفلت میں دن گزر جاتا اور میں دروش شریف کا ورد نہیں کر پاتی لیکن جب میں نے دروش شریف کے روحانی مشاہدات کا سنا تو پھر میں اندر شوق پیدا ہوا یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سوالاک درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت کی اور جب انہوں نے سوالاک دروش شریف پڑھنے کی نیت کی تو روزانہ دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا پہلے جب میں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا تو طبیعت میں سکون محسوس ہونے لگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دروش شریف کی پڑھنے کی وجہ سے یہ میری چھوٹی چھوٹی زندگیوں کی ضروریات بہت خوبی پوری ہونے لگیں میرے چھوٹی چھوٹے کام جیسے لمحوں میں حل ہونے لگے جب یہ کیفیت مجھے ملی تو میں نے روزانہ ایک تذبی دروش شریف کی تعداد بڑھا کر دس تذبیاں یعنی ایک ہزار دروش شریف روز پڑھنا شروع کر لیا اللہ تعالی نے میرے وقت میں برکت دیا میں روزانہ ایک ہزار دروش شریف روز بڑھنے سے پڑھ لیتی پھر جب میری تعداد دروش شریف پڑھتے ہوئے میٹھی ہو جاتی اور میں بھی دروش شریف پڑھتی رہتی اپنے اردکرد بینی بینی خوشبوی محسوس کرتی میں نے دروت ابراہیمی کی برکت سے یہ بھی دیکھا کہ میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میری محبت پیدا ہو رہی ہے وہ تمام لوگ جو مجھ سے کچھ کچھ رہتے تھے میری غفلت کرتے تھے میرے خلاف سازشے کرتے تھے وہ میرے قریب آنے لگے وہ میری قدر کرنے لگے اور وہ میری عزت کرنے لگے اور یہ سب بطلاف درو شریف کی برکت سے ہوا سب کے روئے میرے ساتھ اچھے ہو گئے اور سب مجھے عزت دینے لگے یہ کہتی ہے کہ درو شریف کی کرامات میں کبھی نہیں بھول سکتی ان کے درو شریف پڑھنے کی برکت سے لوگوں کے دل نرم ہو گئے جو ان کے بارے میں غلط کمان رکھتے تھے کہتی ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے تھے جن کے دل اب ان کی نفرت سے محبت میں بدل چکے ہیں یہ درو شریف کی بڑی کرامت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی رہتی ہیں وہ کے ساتھ درو شریف پڑھنے کی میں توفیق ملی رہے اور نادم ہو کے میری جو پہلے زندگی گزرے کاش اس میں میں پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیتی اب میری ہی خواہش اور دعا ہے کہ میری تمام زندگی درود ابراہیمی کے ورد کرنے میں گزرے اور میں زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کا ورد کروں کیونکہ اس درو شریف کی برکت سے میری زندگی میں خوشیاں آئیں ہیں میری زندگی میں آسانیاں آئیں ہیں درو شریف پہ استقامت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کریں آمین ایک اور واقعہ درود ابراہیمی کا ایک خاتون کا ہے درود ابراہیمی کے حوالے سے اتنا مشاہدہ شیئر کیا ہے بتاتی ہیں کہ میرے بچپن کا واقعہ ہے میری عمر دس سے گیارہ سال ہوگی مجھے جنات اور بھوتوں سے بہت ڈر لگتا تھا ان دنوں ہمارے گھر میں جوزان اخبار آتا تھا ایک دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ جن بچوں کو ڈر لگتا ہے اگر وہ رات کو سوتے وقت درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں تو انہیں ڈر نہیں لگے گا میں نے جب یہ تحریر پڑھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کا حل مل گیا میں نے بقاعدہ درود ابراہیمی یاد کیا اور روزانہ رات کو پڑھ کر سونے کی ترتیب بنا لی میری درو شریف کی ترتیب چلتی رہی ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کیا دیکھتی ہوں ایک عربی لباس میں ایک شخص بہت ہی پروکار شخصیت تشریف لاتی ہیں مجھے انہوں نے لپٹا کر پیار کیا اور فرمایا گھبراو نہیں یہ جن بودھ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے میں نے پوچھا آپ کون ہیں تو وہ ہستی مسکرائی اور وہ ہستی مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور غیب سے ان کا آواز آئی یہ خواب کتی ہیں جب دیکھا تو میرا خواب ختم ہوا اور مجھے جو ڈر محسوس ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا اور درودہ ابراہیمی کی برکت سے مجھے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار بڑے لبوں سے تسلیح بھی ملی اور یہ سب نعمت مجھے درودہ ابراہیمی کی بدولت ملی ہے ایک اور مشاہدہ بیان کرتی ہوں اپنے لوگ کے سامنے ایک بہن بتاتی ہے کہ میری زندگی الجنوں میں مسائل میں جھکری ہوئی تھی ہر کوئی مجھ سے اکھڑا اکھڑا ناراض ناراض اور دور دور رہنا پسند کرتا ہر کوئی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا اور میرے خلوص میری توجہ کو کسی مطلب یا غرص کے ساتھ جور دیا جاتا حالانکہ میرے ذہن میں نہ کوئی ایسی غرص ہوتی ہے نہ کوئی مطلب لے کر میں چل رہی ہوتی تھی سال کے سال میرے معاملات خراب ہوتے چلے گئے لیکن جب سے میں نے درود ابراہیمی کا ورد شروع کیا میری زندگی میں سکون آیا میری عزت میں اضافہ ہوا میری زندگی میں تو جیسے بہار آگئی جو بھی مسائل تھے وہ ٹھیک ہو گئے سکون کی دولت اتا ہوئی اللہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ملا دل کی نرمی نصیب ہوئی مجھے درود پاک سے مبارک خواب نصیب ہوئے دل میں دوسروں کے لیے رحم پیدا ہوا میرا دل کو شادہ ہوا اور مجھے درود شریف کے ورد میں برکت ملی اور آج الحمدللہ اس نعمت کی برکت سے میں نے زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیا ہے ایک اور بہن مشاہدہ شیئر کرتی ہیں کہ ان کی ایک دوست ان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا دل کا اور اس دوران انہوں نے درود پاک کا ورد شروع کر اپنے فالت پر پھوکتی رہتی انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر کی دویو دوائی کو جاری رکھا لیکن ساتھ ساتھ درود پاک بھی جاری رکھا غرض یہ کہ کینسل ہیپٹائٹس اس طرح کی سب بیماریاں درود پاک کے علاج سے ہنڈر پرسن ممکن ہیں اور الحمدللہ درود شریف کی برکت سے نے شفاہ ملی پھر کہتی ہے میری ایک اور دوست ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھے درود پاک کا ورد کیا کبھی بھول جاتی کبھی پڑتی چار سال سے بالکل امید نہیں تھی اکثر مجھ سے بچے اڈاپٹ کرنے کی بات کرتی تھی میں نے ان سے کہا کہ درود پاک پڑھو اور پھر اللہ تعالی نے ان کو خوشخبری دی ایک عورت میرے پاس آئی میرا بھائی میرا رشتہ جہاں میں چاہتی ہوں وہاں ہونے نہیں دیتا لڑکا بہت اچھی پوسٹ پر ہے اس نے میری بات پر عمل کیا اور درود ابراہیمی ابھی کوئی ساتھ سو بار کیا ہوگا کہ خوشخبری آنا شروع ہوگی بہت جلد اس کی شادی ہوگئی اس کے بعد ایک اور مشاہدہ یہ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں میرے ایک بیماری کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا اور لاہور میں بڑے سے بڑے ہسپتال میں گئی ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ آپریٹ کے بعد بھی یہی حال رہے گا ایک سال کا ورد درود شریف کا میں نے کیا اللہ نے اس بیماری سے میری جان چھڑا دی میرے ایک دوست بہت زیادہ ٹنشن میں تھی اس کو میں نے درود پاک کا ورد کرنے ہو کہا کچھ ہی دنوں کی بات تھی کہ ان کو دپریشن کی بیماری دور ہو گئی بات ہے یقین کہ جتنا آپ کو یقین ہوگا اتنا جلدی اثر کرے گا مگر ساتھ استغفار بھی کریں اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے ایک سال سے کچھ اوپر ہو گیا ہے اور میں نے اس کے انگنت فائدے دیکھی ہیں میری ہر مشکل حل ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے درود پاک پڑھنے کی برکت سے خواب میں چار سال سے کہتی ہیں جن کو ڈرونے خواب آ رہے تھے ہر طرح کے برے خواب جن کو آتے تھے وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سارے مسئلہ حل ہو گئے اس کے علاوہ کہتی ہیں روز سات سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے اپنے پاس سے خوشبو آتی ہے جو بات دل میں ہوتی ہے فوراں پوری ہو جاتی ہے جو میرے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں میرے خلاف پلاننگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شکایت کرنے کی دیر تھی اور وہ اسی وقت پکڑے گئے درود شریف کی برکت سے اس کی کسرت کرنے والے کو دنیا کی آگ محسوس نہیں ہوتی میرا تجربہ ہے کہ درود شریف یہ کسرت سے پسند کی شادیاں میں نے ہوتے دیکھی ہیں درود شریف کی وجہ سے جس کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اولادیں نیرینہ سے نوازہ ہیں درود کا پانی پینے زہر قسم کی بیماری اسے شفا مل جاتی ہے ذاتی تجربہ ہے درود کی برکت سے ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے اور دل کے دماغ کے غرض جو بھی امراض ہیں سب دور ہو جاتے ہیں درود پاک کی برکت سے سچے خواب آنا شروع ہوتے ہیں درود پاک کی برکت سے جادو ختم ہو جاتا ہے درود پاک کی برکت سے انسان اپنے فرائض پورے کرنے لگتا ہے برے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے درود پاک کی برکت سے انسان کے دل میں دوسروں کے لئے نفرت مٹ جاتی ہے اور تو اور انسانوں کا غم بھی دور ہو جاتا ہے اگر اس پر آزمائش جائے تو آسانی سے یا تو نکل جائے گی یا اس آزمائش سے یا پر آزمائش اس کے دل کو بے سکون نہیں کرے گی درود پاک کی کسرت کرنے والا ایسے پرسکون ہوتا ہے جیسے وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں ہے اور کسی نے اس کو گود میں لیا ہوا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد بتاؤں اگر آپ فرض ادا کرنا چاہتے ہیں گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو بس درود پاک کو اپنے اوپر لازم کر لیں مگر استغفار کی ایک تذبیر بھی لازمی کریں ماشاءاللہ ان بہن نے سارا کچھ ہی بتا دیا وہ سب جو ہم الگ الگ مشاہدوں میں سنتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے ویڈیو اچھی لگے ہوگی چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ